ناظرین آپ نے ہمیشہ سے یہی سنا ہوگا کہ سعود پجاب خاص طور پر ملتان، ٹیراغازی خان، راجانپور اور یہ علاقے گرمیوں میں تنور بن جاتے ہیں انتہائی گرم جو پاکستان کے سب سے زیادہ گرم ترین علاقے سمجھے جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر ایک علاقہ ایسا بھی ہے جو انتہائی ٹھنڈا ہے جو مری سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے جو سواد جیسا مری جیسا خوبصورت ہے جہاں پر وادیاں ہیں وہاں پر چشمیں ہیں وہاں پر قدرتی جھیلیں ہیں وہاں پر انتہائی دلکش مقامات ہیں صرف لوگوں کو پتہ نہیں ہیں اور آج تک اس علاقے کو ڈسکور نہیں کیا کیا جی ہاں ناظرین یہ کوہ سلمان راجانپور سے تقریباً سو کلومیٹر کی دوری پر کوہ سلمان میں ایک علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں ماری ناظرین یہ ماری ہے جو دلکش ہے جو جس پر افسانوی یعنی جس پر افسانیں بھی لکھے جا سکتے ہیں جو انتہائی خوبصورت ہے لیکن آج اگر آپ کسی سے لاہور میں پوچھیں کہ کوئی سعود منجاب میں کوئی ایسا مقام ہے تو کسی کو ماری کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے ناظرین یہ انتہائی افسوسناک حقیقت ہے کہ اتنی خوبصورت علاقے جو آپ اپنے سکرین پر ملحظہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں پاکستان تو کیا پنجاب میں بھی خاص طور پر سعود پنجاب کے بارے میں جنوبی پنجاب اپر پنجاب کے لوگ بھی نہیں جانتے اور پاکستان میں ایسے سیکڑوں مقامات ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں دلکش ہیں جو قابل دید ہیں جن کی خوبصورتی ایک دفعہ آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو ہمیشہ آپ کے ذہن پر نقش کر جائے تو انہی میں سے ایک علاقہ کوہ ماری ہے جو آج بھی ترقی آفتہ دنیا سے کٹا ہوا ہے ناظرین مقامی طور پر اور مقامی علاقوں کے اردگرد کے لوگ جو جانتے ہیں وہ ہر سال چند ہزار لوگ وہاں پر جاتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں جانتا ناظرین مزید آگے پڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہیں کہ تاریخ نامہ کو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس طرح کی مستند واقعات مستند پاکستان کے تاریخی جغرافیائی سیاحتی پوائنٹس کے حوالے سے آپ کو ویڈیوز بروقت ملتی رہیں ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کوہ ماری کے بارے میں کوہ ماری راجل پور سے تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر کوہ سلمان میں واقع ہے اور یہ وہاں کی ایک اور بڑی چوٹی جو تقریباً چوہتر سو فٹ بلند ہے اس کے بالکل ساتھ ہے یک بھائی کے بالکل ساتھ ہے اور اس کا ایک راستہ فورٹ منرو سے بھی جاتا ہے لیکن ٹوٹ پھوٹ اور راستہ انتہائی دشوار گزار ہونے کی وجہ سے وہاں سے کوئی نہیں جاتا جبکہ اس کے ایک اور راستہ راجل پور سے خاص طور پر جامپور داجل اور ہرند جو بہت ہی مشہور ہسٹری میں بھی اس کا ایک مقام ہے ہرند قلعہ سے ہو کر ایک راستہ جاتا ہے لیکن سڑک انتہائی اس کی حالت نگفتہ بے ہے اور دشوار گزار راستہ ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ سیاہ نہیں جاتے اور دوسری وجہ ناظرین دوسرا ایک راستہ اس کا فازل پور اور حاجی پور سے جاتا ہے وہ قدر بہتر ہے ناظرین اگر اس علاقے میں اچھی سڑکیں اچھے راستے بنا دیے جائیں یہاں مارکو ماری میں بہترین سیاہتی پوائنٹ کے یعنی کہ وہاں پہ ٹورزم کے پوائنٹ بنا دیے جائیں وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کر دی جائیں وہاں پہ سڑکیں بنا دی جائیں وہاں پہ اچھے ہوتل وہاں پہ کھول دیے جائیں تاکہ سیاہوں کو سیاہوں کے عمد و رفت ہو اور پھر حکومت کو چاہیے خاص طور کہ ان علاقوں کے بارے میں ایڈورٹائز کریں یہ ایسے علاقے ہیں یہ ایسی جنت ہیں جو لوگوں نے نہیں دیکھی جو لہور اسلام آباد اپر پنجاب کے لوگوں نے ایون کے ملتان تک کے لوگ اس کو نہیں جانتے کہ اتنی خوبصورت ترین علاقے جو اپنی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں لوگ نہیں جانتے اور خاص طور پر گرنیو میں ہمارے ہاں لوگوں کی اکثریت انہی چند مقامات پہ خاص طور پر مری جاتی ہے جہاں پہ کراؤڈ اتنا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے حادثات وہاں پہ ہوتے ہیں یا پھر وہاں پہ دور دراز علاقوں میں کے پی میں جاتے ہیں جبکہ پنجاب میں کوہ سلمان رینج میں اتنی خوبصورت علاقے ہیں جیسے یک بھائی اسی طرح یہ کوہ ماری کوہ ماری کو اگر ڈیویلپ کر دیا جائے تو اس علاقے کی خوبصورتی بے مثال ہے یہاں پہ قدرتی تھنڈے چشمیں ہیں سنگلاک پہاڑ ہیں قدرتی جھرنے وادیاں یہاں کی خوبصورتی یہاں کا سبزہ قابل دید ہے صرف ضرورت ہے تو اس علاقے کو بھی ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے یہ اتنا بڑا سیاحتی پوائنٹ بن سکتا ہے کہ وہاں پہ ہر سار لاکھوں لوگ جا سکتے ہیں صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس علاقے کو بھی حکومتی توجہوں کی ضرورت ہے ڈیویلمنٹ کی ضرورت ہے اور پھر خاص طور پر اگر سڑکیں بنا دی جائیں راستے بنا دی جائیں ہارٹل بنا دی جائیں تو یہاں پر بلکہ یہ جہاں پہ بلوج قابل کے جو لوگ رہتے ہیں ناظرین وہ بھی وہاں پہ یعنی پتھروں کے گھروں میں بجلی نہ ہونے کے برابر ہیں اور خاص طور پر جنیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ پانی کئی اس پہ یعنی کہ زمینی پانی خاص طور پر وہاں پہ وہ سیورج کا پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بھی دشواری ہے گھانس پھونس کے گھروں میں لوگ رہتے ہیں اگر وہاں کی زندگی کو ڈیویلپ کر دیا جائے جدید دنیا سے ان کو روشناس کرا دیا جائے تو ناظرین جتنا خوبصورت یہ کوہ ماری کا علاقہ ہے اس کی حالت تو دنوں میں تبدیل ہو جائے اور خوبصورتی ایسی ہے کہ سیاہ وہاں پہ اس علاقے کو دیکھ کر مبروت ہو جائیں دنگ ہو جائیں اور یہی سے بلکہ یہ بلوچستان کا سنگم بھی ہے یہی سے آگے بلوچستان شروع ہو جاتا ہے یہی سے آگے ڈیرہ بکٹی کا علاقہ یہی سے شروع ہوتا ہے ناظرین یقیناً آج کی یہ معلومات آپ کو پسند ہی ہوگی کوہ ماری کو آپ یقیناً دیکھنا چاہیں گے بہت خوبصورت ہے دلکش ہے اور آپ کو دیکھ کر خوشی ہوگی اس چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ عبدالعو فروفی کو اجازت دیں بہت خوبصورت ہے